پاکستان کی طرف سے پروڈیوز کی جانے والی سے پہلی ڈو ڈی ہینٹ آن اینیمیٹر مووی دا گلاس ورکٹ کی ایرلیز جیت قریب پہنچ چکی ہے نو جون کو یہ ریلیز ہوگی این سی فیسٹیویل میں جو کی اینیمیشن کے بہت بڑا فیسٹیویل ہے اور وہ کب سے منایا جاتا ہے سبکہ پاکستان میں یئرلیز ہوگی 26 جنگ یہ اینیمیٹر اور کارٹون ٹائپ فیلم ہونے والے جس کی لنگ تقریبہ کچھ اٹھانوے منٹ ہوگی جسے بنا رہے ہیں مانو سٹوڈیوز جو کہ کراچی میں موجود ہیں اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے دوہزار سونہ سے اب تک آٹھ سال ہو چکے ہیں اس پروڈیکٹ پر وہ کام کر رہے ہیں اور اس میں سب سے اہم کردار اسمان جیازکا ہے جس نے نا صرف اسے رائٹ کیا اسے ڈریکٹ کیا بلکہ اس کی سٹوڈیو اور موزک بھی اسی کی طرف سے ہے اور اس پروڈیکٹ کو انیشیٹ کرنے والا بھی وہی ہے پاکستان کو ایسی مووی دینے والا اور اس لیول کی انیمیشن کے اب دیکھے ہو جائیں حیران یہ ریلیز ہو جائے گی پاکستان میں اور بھی کئی مالک میں کیونکہ یہ ہے اردو اور انگلیش لیگویش میں دونوں میں یہ موجود ہے اس کے لئے ہم انیمیشن کی بات کریں تو وہ بہت ہی آپ کو چی ایس تیڑک وائپ دیتی ہے جو لیول اف انیمیشن ہے جو رنگ ہے مووی کا نام ہے دا گلاس ورکر جسے کہتے ہیں شیشہ گر یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر مزدور ہوتا ہے وہ شیشے کو پہ گھال کر اسے ایک نئی شکل میں اپنی مرضی کے شکل میں ڈھال دیتا ہے اور یہ ایک شہر میں رہ رہے ہیں جس کا نام ہے وارٹر فرانٹ ٹاؤن وہاں پر بہت سارے لوگ اپنے اپنے آرٹ کا مزارہ کر رہے ہیں یہ وہ ٹائم ہے جب آرمی ٹائپ وار ہو رہی ہوتی ہے ملکی دوسرے ملک کے ساتھ تب ہی ہمیں دیگنوں کو ملتے ہیں وہاں پر وینسٹ اولیور جو کے وہاں پر یہ ایک مین کردارے سے ہیرو ہونے والا ہے اور اس کا باب تھوماس اولیور جو کے وہاں پر دا گلاس ورکر کا کام کر رہا ہے اور ہمیں دیگنوں کو ملتے ہیں نادیا اور کولونل لوگ یہ ایلیز ایمانو کے معلی دین ہیں بارٹر فرانٹ ٹاؤن میں یہ کاریگر وینسٹ کے بو تھام اس وام پر کام کر رہے ہیں اور وینسٹ کا کام ایلیز ایمانو کو بہت ہی پسند آتا ہے وہ اس کے ساتھ ملتی رہتی ہے اور اسی کے ساتھ ان کی دوستی ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں دوست اور بعد میں شاید وہ محبت تک بھی چلے جاتے ہیں انیمیشن کے ذریعے اسپانڈیانز نے ہمیں یہ سٹوری اور کی فیلنز دکھائی ہیں بہت ہی لا جواب یعنی کہ ایک گوڈ کینگ ٹو بی ایڈیڈی نیڈ ویلیو ستان میں پہلے بھی کارٹون موویز بن چکی ہیں جس میں ہمیں دن بہت دور فرانچائز دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ پر کاروینجر دیکھنے کو ملی اور اس کے ایک دوسرا پارٹ بھی دیکھنے کو ملا کے ساتھ ہمیں ڈانکی کینگ مووی بھی دیکھنے کو ملی یہ مو بھی جو دکلاس ورکر آ رہی ہے اسے جیو فیلمز ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے اور یہ اس کا ڈسٹریبیوٹر ہے اس کے علاوہ پاستان اور بھی نئے پروجیکٹس پر کم کر رہا ہے دکلاس ورکر کی جو سٹوری ہے وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اس میں جو پارٹس آپ کو دکھائے گے کس طرح سے وہ وہاں پر کم کر رہا ہے وارٹر فرنٹ ٹاؤن کے ساتھ ایک انیکشن ہے وہ بچپن سے وہاں پر رہ رہا ہے اس کی چھیلکے اس کے سمندر اس کے آب و آبا تمام چیزیں وہ وہاں کا کلچر وہاں کی مارتیں وہ اس کے ساتھ کنیکٹیٹ ہیں اور ایک ایسا ٹرم آ جاتا ہے کہ فورس کرتا ہے کلونال فومس کیونکہ وہ ایک طرح کیا تیار بنائے یا ان کو ہیلپ کرے ایک چیز میں لیکن فومس اس چیز میں ان کی مدد نہیں کرتا اور وہاں پر ایک جنگ چھٹتی ہے اس ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ جس میں یہ وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن کافیت تک فومس اور ونسن شاید وہاں سے نہ نکلیں ہمیں وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں لیزا مانو جو کہ ٹرین پر وہاں سے دور جا رہی ہیں لیکن یہ پوری جو سٹوری رہاں بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس کا انیمیشن لیول ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے تو آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جب مومی لیز ہوگی وہ بھی ایسی ہوگی کہ یہ ٹرین میں دکھایا گیا ہے اور اس کی جو انیمیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے ہاتھ سے ہی ہر کریکٹر کو سکیچ کیا اس کے بعد اس کو کلرنگ انیمیشن اس سب چیز کو پہلو کو جاتے ہوئے پر انہوں نے وائس سفر کر آیا دینے والا آئیٹر مورو ہے جو کہ پاکستان بریٹیش نوٹیوبر بھی ہے اور اس کے اچھی خاصی فین فالوینگ ہے اس کے لئے خالد انہم نے تھامس اولیور کو وائس دی ہے اور مریم ریاض نے علی زمانوں کو اپنی وائس دی ہے اس سے یہ پتہ جل جاتا ہے کہ پاکستان بھی اس لیول کا کام کر سکتا ہے لیکن اگر اسے سورسز دی جائیں یعنی کہ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی اپنور ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت سا ہوتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے لئے سے وہ اس کام کوئی نیشیٹ ہی نہیں کر پاتا لیکن یہ انیشیشن اس مائل ریاض کی طرف سے ہمیں پاکستان میں دینے کو مل رہا ہے جو کہ آگے جا کے اس کو اور لیول اپ کر دے گا کیونکہ ہمیشہ کسی بھی بڑے کام کے لئے آپ کو شروعات کرنا لازم ہوتا ہے کام کو شروعات کرتے ہیں تو وہ آگے چلتا ہوا بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے اسی طرح ہمیں دینے کو اور بھی پروجیکٹس ملیں گے دا کرونیکل سو دا امرو آئی آر وہ بھی ایک انٹرون ٹائپ مووی آنے والی ہے جو کہ ہمیں جلدی دیکھنے کو ملے گی اور پاکستان کی ایک سپر ایرو ٹائپ فلم امرو آئی آر کے نام سے اید پہ ریلیز ہوگی اس کا بھی میں نے پہلے ریویو کر رکھا ہے کچھ ڈیٹیلز آگے بھی ایٹ کروں گا آپ چاہیں تو میڈیو چیک کر سکتے ہیں لیکن اس مووی کو دیکھنے کے لئے ہو جائے تیار نور جون کو تو یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی انسی انیمیشن ایوارڈ میں لیکن اس کے علاوہ چھپی جن کے بعد آپ اسی دیا دیکھ سکتے ہیں تھیٹرز میں اپنے قریبی سنیما گھروں میں جو کہ آپ کے قریب ہوں گی تو وینسیڈ اور علیز کی کہانی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے اور اپنے کانوں سے سننے کے لئے کہیے تیار اور علیز ہونے کے بعد جسے دیکھئے اپنے ریویوز دیجئے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگیں اس کا ٹیلر تو اچھی وائپ دیتا ہے جو اس کی کنیکشن سے کے علاوہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں وہ دیکھیں گے اور ایسی انٹرسٹنگ پروجیکٹس موویز لیز ہوتی ہیں جو کہ آپ سوچتے ہیں ایسا پہلے کیوں نہیں بنائے گیا تو ایسی چیزوں پر ہمیں انیشیٹیو لینا چاہیے اور بھی یہ چیز آگے جانے چاہیے تو امید کرتا ہوں آپ سب سے پسند کریں گے اور میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں